بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید ویلکم آپ کے اپنے چینل جنریشن ایڈ میں بات کریں اگر بگ بول سٹرٹنگ کی تو تباکوات کو این مطابق وشال جو ہے وہ بینٹ چڑ گیا ہے اس قربانی کی جو میکرز نے دی آرتی پارس ماہرہ کو بچانے کے لیے اور سلمان خان صاحب نے پروگرام کے شروع میں یہ کہا کہ جو بندے آپ جائیں گے یا جاتے ہیں یہ آپ کی ووٹنگ سے جائیں گے عوام کی ووٹنگ سے جائیں گے تو ایسا تو ہرگز نہیں ہو رہا کم از کم وشال ماہرہ یا آرتی سے پہلے ڈیزرب نہیں کرتا تھا جانا اور اس طرح اس کو جو کر بنا کر اس کی تذہیق کر کے بیجنا یہ تو کم از کم عوام بلکل نہیں چاہتی تھی اور نہ یہ ووٹنگ کی بنا پر ایسا ہوا ہے کیونکہ اگر ایسا ہونا تھا تو پھر رینکنگ جو ہوتی یہ عوام سے کروائی جاتی ووٹنگ کے ادار پر ہوتی ووٹوں کی تعداد پر اس کو ہوتا لیکن غیر انصافی یہی سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ نے رینکنگ جو ہے وہ اپنے گھر کے افراد سے کی تو بچہ بچہ جانتا ہے پروگرام دیکھنے والا کہ اس وقت گھر میں رشمی آسم اور وشال یہ صرف تین اکٹھے ہیں وشال کی اگر بات ہو تو پیچھے صرف آسم اور رشمی اس کے لیے ووٹ رہ جاتے ہیں باقی سارا گھر تو اس وقت خون کا پیاسہ ان کے ہوا ہوئے تو وہی سے ہی جب آپ نے رینکنگ ان کو دے دی اٹس مین کہ اس کو نکال لے جانے کی سازش وہی سے شروع ہو جاتی ہے کوئی جادو نہیں ہونا تھا کہ وہ انہوں نے وشال کو ووٹ دینا تھا چلے اگر وشال کو نکالنا بھی تھا تو اس کو کم از کم اتنی بیجتی نہ کرتے اس کی جاتے وقت وکشن کے وقت اس کی تھوڑی سی تعریف کر دی جاتی ہے ایک شہناس کا پہلے ڈراما کر کے اس کو نکالنے کا کہہ کے اور پھر بعد میں ایک دم سے وشال کو نکالنا اور بالکل بھی اس کے لئے کوئی تعریف کے کوئی بول نہ سلمان خان صاحب نے بولے نہ کسی نے بولے اور اس کو جوکر کا میڈل دے کے باہر نکال دیا گیا اور اس کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ رشتوں کا مزاق اڑایا اور جوکر بن کر رہ گئے تو میرا نہیں خیال کہ وشال نے رشتوں کا مزاق اڑایا رشتوں کا مزاق تو اس گھر میں سب اڑا رہے ہیں صدار صاحب کیا کر رہے ہیں کس رشتے کی بنا پر وہ شہناز سے یا شہناز کس رشتے کی بنا پر صدار کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے اس کی گول میں لیٹ کر وہ کہہ رہی ہے کہ میری شادی کوتم سے بھی ہوئی تھی میری شادی کارتک سے بھی ہوئی تھی اور تم سے بھی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ اتنے اتنوں سے تمہاری شادی ہوئی تو تمہیں تو کنفیوجن ہوگی کہ بچے کس کی ہیں اس طرح کی باتیں وہ کس رشتوں کو دکھایا جا رہا ہے رشتوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے وہ بڑا لب رشتہ ہے جی اور پارس کس رشتے کے ساتھ ماہرہ سے اتنی اووریکٹنگ کر رہا ہے یا ماہرہ کس رشتے سے اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی جو یہ کر رہی ہے تو کم از کم یہ میڈل نہیں دینا چاہیے وشال ایک اچھا بندہ تھا جولی بندہ تھا سمجھ دار بندہ تھا آپ نے نکال دیا اوکے لیکن ہم اس کو ابھی ڈیزروین اس سے پہلے سمجھتے تھے آرتی کو اور ماہرہ کو پارس کو ان کے بعد اس کی باری آنے چاہیے تھی کم از کم فائنل تک اس کو جانا چاہیے تھا اور وہ جو ایک ٹیم باہر سے ملانکی ایکٹروں کی آئی تھی انہوں نے بھی ایک عجیب سار رشتہ لوگوں ہمیں دکھایا گئی باہر بہت ٹرینڈ چل رہا ہے سدھ آرتی کا تو بھئی وہ جو بگ باہس اس میں وہ دنیا وہ کوئی اور پلانٹ ہوگا کم از کم ہماری دنیا میں جو بگ باہس چل رہا ہے اس میں تو سدھ اور آرتی کے لیے تو کوئی ٹرینڈ نہیں چل رہا ہم بھی اسی دنیا میں اسی گوگل میں رہتے ہیں تو یہ سب جو رشتوں کا مزاق بنایا جا رہا ہے بار بار یہ جھوٹ ہے اکیلا وشال ہی اس کا ذمہ دار نہیں ٹھیرایا جانا چاہے اگر بات کریں سدھ آرت کی تو سدھ آرت کو بلا شرکت غیرے اس کو راجہ اندر بنایا ہوا ہے وہ جس سے مرضی جس طرح مرضی بیہیو کرے اس کو معلوم ہے کہ میں وینر ہوں میں جا رہا ہوں اوپر تو اس کو وہ جو ایک ٹاسک آیا تھا اس میں بادشاہ بنایا گیا زبردستی کا بادشاہ تو آج کل ویسے بھی دنیا میں ٹرینٹ چال رہا ڈونکی بادشاہ بنے گئے تو اس میں جب کشمیرہ کو ووٹ دینے کے لیے پوچھا گیا کہ آپ کنگ کے لیے کس کو ووٹ دیں گی تو کشمیرہ نے کہا کہ کیا سب کے سامنے یہ ووٹ دینا ہے تو انہوں نے کہا ہاں جی سب کے سامنے تو اس نے ہس کر بر ملا اس کے موہ سے نکلا تو پھر تو جھوٹ بولنا ہی پڑے گا اور اس نے کہا کہ سدارت کو کنگ بناتے ہیں خیر جی سدارت صاحب کنگ ہمیں پہلے ہی نظر آ رہے ہیں تو بیگم جو ہے زبردستی کی اس کی وہ بنی شہناز اس میں پھر وشال کو جوکر بنایا گیا اور مہرہ کو غلام تو ہمیں تو جو تاج کے جن پتوں کی نمبرنگ کا پتہ لگتا ہے وہ اس میں غلام اور جوکر یہ دونوں ایک ہی عہدے کے نام ہیں پتہ نہیں یہ کونسی نمبرنگ ہے جس میں جوکر کوئی علیدہ ہے اور غلام علیدہ ہے بہرحال وشال کو غلام بنایا گیا لیکن وہ غلام کسی جگہ پہ وہ بھی نہیں تھا مہرہ پارس نے بعد میں کہا بھی اس کو مہرہ کے بھائی کو کہ تمہیں یہ غلام کا جو درجہ تھا یہ آسم کو دینا چاہیئے تھا تو اس نے آگے سے کہا کہ نہیں آسم تو کسی کا غلام نہیں ہے وہ تو نظر نہیں آتا میں یہ غلط رینگن کیسے دے دوں تاج کے اس گیم میں نہ چاہتے ابھی بھی آسم کو یکہ بنا دیا گیا اور وہ یکہ بنا اب تاج کی گیم میں یکے کی جو اہمیت ہے وہ سب کو پتا ہے یہ ہماری دعا ہے یکے کی جو اہمیت ہے وہ ثابت ہو اور آسم جو ڈیزرو کرتا ہے وہ فائنل میں بلکل وینر ہونے کا اپنی شخصیت کے حساب سے تو وہ اس کا حق دار ہو تو لگتا ایسی یہ کہ یہ شٹ ناز جو ہمیں اس سیزن میں آخر تک برداشت کرنا پڑے گا تو ہماری ایڈوائز تو یہ ہی ہے کہ بس جان چھوڑتے آپ یہ عارتی ماہرہ بغیرہ کی اور جو اریجنل کام ہے اب اس کی طرف آجیں ایک ہفتے میں آپ کتنا اور آڈین کو بے چین کریں گے تو کچھ ان کی انجوائیمنٹ کے لیے بھی اب رہنے دیں ان سین میں آپ اتنے اتنے اچھے جو گئے میں وہ سارا دکھاتے ہیں لیکن اس کو اریجنل کسٹ میں آپ نہیں ڈالتے تو آپ کو چاہیے کہ اریجنل کسٹ کو بھی تھوڑا سا دلچسپ بنائیں اور اس کو اچھا کریں حسب روایت آسم کو پھر سلمان خان صاحب نے اچھا رگڑا اور کہا کہ تم نے کیا یہ بیگ باس کو سومیمبر سمجھا ہو ہے اپنا اور یہاں پہ تم یہ فلرڈ کرتے پھر تو خان صاحب بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کیوں پھر صدارت اور شہناز کے کام کو ماہرہ اور پارس کی شادی رچانے کے چکر میں یا آرتی اور صدارت کی شادی رچانے کے چکر میں اندر سومیمبر خانہ تو آپ نے خود اندر بنایا ہو ہے تو اس کی ایس پہ کیک مارنے کی آپ نے دمکی اگر دے دیا ہے تو یار پھر حق تو بنتا ہے کہ صدارت اور پارس کو کی پڑھے ان کی عیس پر جو عشر انہوں نے اندر مچایا ہو ہے اور آپ نے کہا کہ ایک لڑکی آپ کو بھاؤ نہیں دے رہی اور پھر بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو تو جناب یہ مہرہ کے بار بار منع کرنے کے باوجود جو پارس زبر تستی اس کو پکڑ کی اس کی کسی نے بہرحال کڈیرے میں اپنا بڑا اچھا ڈیفینڈ کی ہے وہ بندہ اپنا اچھا ڈیفینڈ کرتا ہے اور ایک بات جو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں وہ اس دفعہ سلمان خان صاحب نے خود اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ جناب شہناز تم یہ صداعات کے ساتھ جو پیاد والا قصہ ہے یہ فیک ہے ہمیں پکاؤ مت تو پکاؤ مت کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ خود یہ فیک لگ رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں تو لوگ غصہ کرتے ہیں تو آپ نے خود کہا کہ مجھے پکاؤ مت یہ فیک ہے اور تم اپنی سیلف ریسپیکٹ نہیں رکھ رہی اگر وہ تمہیں ڈانٹ کہتا تو تم پھر اس کے پیسے جاتی اور آپ نے یہ سلمان خان صاحب نے خود کہا کہ اگر کوئی میرے ساتھ ایسی بات کرے تو میں ساری زندگی اس کی دوبارہ شکل نہ دیکھو تو یہ بات تو آپ نے کلیر کر دی کہ شہناز اور صدارت کا فیک ہے تو جو جو ہم باتے کہہ رہے ہیں وہ سارا کچھ دروست ہیں اور اس کی آپ تائید خود کر رہے ہیں ان کے ریلیشن کا مزاق آپ نے خود اٹھا دیا اور آپ دوسروں کو کہتے کہ تمہارے تم ریلیشن کے معاملے میں غلط و آسم کو اس بات کا دانٹ پڑ گی کہ لڑکی تمہیں باؤ نہیں گئی اور تم پیچھے جائے رہے تو یہ دورہ میار کیوں ہیں کہ آسم کے لیے وہ ہی ریلیشن کی کہانی الٹ اور دوسروں کے لیے اس کو آپ مزاق میں لے لیتے ہو تو یہ فیک میڈیا اب جو اندر آیا ہے اس میں کئی جو ہیں جو انکرز جو نظر آ رہے ہیں وہ باہر اوپن لی صدارت مہرہ مغیرہ کا وہ گیم چلا رہے ہیں اور ان کے فین ہیں ان کو ہی اندر بیج کر سوالات کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انہی کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے کوئسٹن بھی انہی کی ہیں پورے کانفرنس ایک صحافی نے اگر تھوڑا سا پارس اور میرہ کے خلاف کوئی بات کی تو شاید ایسا کبھی کسی تاریخ میں نہیں ہوا کہ بیگ باس خود بیچ میں کود پڑے اور انہیں کہا کہ ہم یہ پروگرام بڑے ایمانداری سے بناتے ہیں اور آپ نے خود وقالت شروع کر دی اب وہ اندر جو آسم کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں بھی ننگا کر دیا بگ باس نے سلمان خان نے یہ تو بھائی وہ جب چلا رہا ہے کہ میری باہر کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے میرا باہر کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو میں مجھے اندر یہ منع کیا جا رہا ہے جن گل کھلاتی میڈی اور سلمان خان صاحب آپ ہنستے ہوئی اچھے لگتے ہیں یہ آپ جو ہے نا یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے باتوں میں آپ اپنا رویہ نہ بدلا کریں آپ انٹرنیشنل ہیرو ہیں آپ ہنستے ہوئی اچھے لگتے ہیں اور آپ کے بغیر یہ جو بگ باس کا شو ہے یہ زیرو ہے صفر ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ نہیں ہوں گے تو کوئی بگ باس کا شو اتنی ترقی اتنے روج پہ نہیں جا سکتا یہ بات تو کلیر بات ہے لیکن تھوڑا سا آڈین کی توقعات کو بھی ساتھ لے کے چلا کی جی اور اس وقت جو ابھی بالکل ٹاپ پہ ہماری رینکنگ کے مطابق وہ جا رہا ہے آسم تو دیکھتے ہیں اب آپ کی مرضی کیا ہے ہونا تو وہی ہے جو آپ کی مرضی سے ہونا ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازہ دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ پیس فر آل موسیقی